اب وہاں پر ٹریک پر گولا چل رہا ہے وہ سام کو مڑ جا رہا ہے اے رکھ موکی میں جانے لے یا پھلیچ موکی بھائی اے لے 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 بس یہ کی بندے جو بہت زیادہ ہے جانبر ہیں ساکاری بہت زیادہ ہیں تو ان کو بھی کہیں کہ اپیٹ کر رہا ہے پر گیٹ لگ چکا تھا ہاں جی سار رسی لگی ہوئی ہاں ہاں اب وہ توڑ دی ہے پبلک نہیں توڑی ہے پبلک نہیں توڑی ہے سر سر میں آپ سے ایک اور آپ کو برہ لگیا یا گلت لگا مجھے پتہ نہیں محب کر لیجیگا میں اپنی رائے دینا چاہوں گا یہ جو مندیر ہوگا یہاں پر کھچر ہوگی رہا رہتے ہیں اگر ان کو صرف سامان لے جانے کے لیے یوز کیا جائے اور انسانوں کو بند کر دیا جائے کئیسا لگتا ہے کئیسا رائے گا جائے سرینام دوستو ستبھی لوگوں کو سواگتے ایک اور لللنٹا فلوگ میں بھائی کیا ویو لگ رہا ہے پتہ ہے پیچھے میں کہاں پر ہوں ابھی فلال میں ہوں کیدارناتھ جانے ہوگا راستے پر جہاں پر اوکھی موٹر بکا سیکر بیچ میں پڑتا ہے اور اگر آپ لوگ اس وٹل میں رکنا چاہو نا تو یہاں پر نیچے دی گئی نمبر پر بھی کانٹیٹ کرنا چاہتا ہے بہت ہی مہست ساروں میں اور آج ہم لوگ سارے بھائی لوگ مل کے جا رہے ہیں تنگناتھ جو کی ورلڈ کا ہائیس ٹیمپل مانا جاتا ہے کیونکہ بہت ہی اونچا ہی پر ہے وہ اور سارے ہم لوگ تیار ہو چکے لگ بگ اور اپنے پاجی بھی تیار ہو چکے اور سب سے پہلے میں نکلوں گا اپنا بیگ لے کے کیونکہ آپ ان کو ہیچائکنگ کرنا پڑے گا اور ان کو بائک سے ہی آنا پڑے گا دیکھتے کون جا کے پہلے پہنچتا ہے وہاں پر اور وہاں پر جو جلدی پہنچ جائے اس کو بھائی ایک ٹاسک ہے وہ جا کے وہاں پر نیٹوک پہلے پہلے پہنچ کرے گا ہے کی نہیں اگر نیٹوک نہیں رہا تو ہی وڈیو کیسے اپڑ کر پائیں گے جو پہلے پہنچا وہ ہی دھولے گا وہ ہی دھولے گا میں ہی دھولے گا میں ہی دھولے گا میں ہی دھولے گا مستر سے کھانا اپنا آت چکا ہے پانیر ہے دال ہے روٹی ہے اور کیا چاہیے کچھ مانگنا مت ملے گا نہیں اور آچار بھی ہے دیکھئے اور یہ سبنا ہم کل رہا کو لے کے آئے تھے پارٹی کے لئے ایک طریقے سے پارٹی ہی تھا مطلب ہم سب لوگ ملا کے لے کے آئے تھے اور یہاں سے بنوائے بھی آئے تھا وہ بھائی پانیر تو یہ نمبر بنی ہوگی ابھی بھی مجھے یہاں دیں کل رہا تو کھایا جو نا کتنا کھا رہا ہے بھائی بھائی بات تو کرنے دیں مجھے چلو بھائی کھانا گا رہا کھا چکے اور اپنا پیچھے ابھی بیتار چپک بھی چکا رہی تو یہاں سے ابھی مجھے چوکتا کے جانے پڑے گا چوکتا میں کیا کرنا ہے پڑتا تو پلان ٹھوڑا سمجھے تاکہ میں آپ سے آگے پہنچ بھی جاؤ چوکتا نہیں چوکتا چوکتا تو پیارے تنگناتا کٹ پڑتا تنگنات پہ بہنچوں دون ہتی 64 سکتا ہیں چلو بھائی 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 چلتا ہوں میں اور ہم جو بتا رہے ہیں نہ اور ایسا ہی گائیڈ کرتے رہیں گے آپ کو اگر آپ ان کے پاس آؤ گے تو لیکن ہے بھائی کہ دارناتھ کے سارے انفرمیشن مل جائے گی بھائی کونٹیٹ ضرور کرنا بچے راستہ تو پورا سیمیٹ والا ہی لگ رہا ہے لیکن تھوڑا سا کٹین بھی لگ رہی ہے یہاں پر بھائیا کو کتا بیٹا بھائی موتی ڈر بھی لگ رہا ہے بھائی یہ بھگنے لگا لے گو میں بھگ رہا ہے بھگ رہا ہے موتی بھائی جانے دے پلیچ موتی بھائی موتی بھائی چاہید مان بھائی جائے گا اب بس کھڑے ہو جائے اس کے پاس بھائی بھائی کو وہاں سے نیچے بھلا لیا میں نے چما کرنا موتی بھائی پکڑ لو پکڑ لو پکڑ لو موتی پیچھے جنا پکڑ لے موتی بھائی چلو بھائی موتی کے موں میں آنے سے بچ گیا بس آپ بھومی دیکھیں آگے کوئی موتی ملے گا نہیں اور نہ میرا موتی ہو جائے گا کیکہ وہاں پر کوئی بچانے والا بھی نہیں رہے گا نا یہ دیکھو کشتا راستہ ہے بھائی اس راستے سے جانا پڑ رہا ہے اور انگوٹاو کی پربلوم بھی ہو رہی ہے اور دیکھو کنڈ کیتا مست لگ رہا ہے کنڈ مطلب یہ ڈیم بڑا ہوئا ہے نا کہ تو ماس تو خوبصورت لگ رہا ہے اور ایسا راستہ کچھ ہے بھائی آگے راستہ ہے دیکھیں نہیں رہا آج سب سے بڑا کونکریٹ روڈ آ چکا ہے اور آرام سے آرام سے نیچے اتر رہا ہے کیونکہ بھائی پورا ویٹ کے وجہ سے نامی نیچے جا رہا ہوں اسے پہنچ گیا بھائی صرف دس منٹ کے اندر کسی نے دو سے تین کلومیٹر چل کر راستہ کمیٹ کیا ہے تمہارے بھائی نے کیا ہے بھائی کر کے دکھو تو بانوں گا بھائی بھائی دو سے تین کلومیٹر پڑھتا ہے اگر میں یہ شڑکٹ نہیں لیتا تو دس سے کم منٹ میں میں یہاں پر نیچے پہنچ چکا ملے گی نا تو وہاں سے تونگنات کی لیتے ہیں اور تونگنات ایک ایسا مندیر ہے جو کہ سب سے اونچ پہاڑیوں پر ایک اکھیلا مندیر چیتے ہیں جو کہ پنچ کے دار میں سے تیسرے نمبر پر آتا ہے تونگنات پہلے اپنا کے دارنات آگا دوسری پہ آتا ہے مدویشور اس کے بعد آتا ہے تونگنات اس کے بعد ردنات اس کے بعد کلپیشور تو ہم سوچ رہے ابھی آج شاید آج شاید اس لئے بڑھ رہا ہوں کہ جد تک ہم پہنچیں گے چار پانچ پجے تک اگر چلدی پہنچ جائے تو شاید تونگنات کا ٹریک ہم ہو سکتا ہے اس کے اگلے دن آپ کو کلپے شروع کی بھی مل جائیں گے اور جو مدویشور اور ردنات کی ہے یہ بہت ہے اور یہ ابھی اوپن نہیں ہوئے یہ دونوں جو ہے اٹھارا کو ایک اور بائیس تاریخ کو مدویشور بائیس تاریخ کو اٹھارا کو ردنات کا دونوں اوپنیں گے تو ہم سوچ رہے ہیں اب جس مندیر کے کپاٹ اوپن ہے تو اس کے درشن پہلے پاتے ایسا پلان بنایا اس پورٹ پہ پہنچ چکا ہوں بھائی اب یہاں سے میں آسانی سے لیفٹ لے سکتا ہوں بس یہاں سے گاڑی آنا چاہیے اور مجھے لیفٹ دینا چاہیے مجھے مڈ جا رہے ہیں آپ جی میں چھوٹا جا رہا تو وہاں تک چھوڑ دیں گے آپ اوپر دے چھوٹا نہیں وہاں تک چھوڑ دیں گے میں پیچھے بڑھ جاؤں گا پورے دس آٹھ دن کے بعد میں نے ہی چیکنگ شروع کی اور اپنے ہی چیکنگ میں سفل بھی رہا مجھے لیفٹ پہنچ چاہ گیا ہوں بھائی لیفٹ مل گئے تھیں گوڑ ایک بھائی کہ یہاں سے بس تنگنات کی مل جائے مزا ہی آ جائے گا نہیں ملنے لئی آ جاؤں گا تم چلو آگے آگے ہمارے دو بندر ان کے بعد کتنی دیر اتنا پیچھے کیوں ہو تو بہت دیر ہو گئے نکل کے ہاں نکل گئے بہت دیر ہو گئی نہیں لیفٹ لے کے آ رہا ہوں ہاں لیفٹ دے کے چل کے آیا یہاں تک دو دو لوگ ہیں لیفٹ نہیں مل پا رہی ہیں چلو تم آتا ہوں اگر نہیں آ پایا تو تم واپس آ جائے نا 20-30 کلومیٹر ہے پانی ہے آرام سے نکلو تم ہاں ہاں بھائے بھائے ہی چیکنگ کرنا ہے تو میرے ساتھ آم بھائی بھائی مجھ سے مل کر لگ بھگ 10 سے 15 20 منٹ ہو گئے شاید تو آگے جا کے اور یہ 20 منٹ لیٹ آ رہے ہیں اور میں یہاں پر بیٹا ہوا ہوں تاکہ لیفٹ مل پا اور ٹائم نہ چار بچ چکے ہیں مجھے دو گھنٹے اور ہے جو مجھے 40 سے 50 کلومیٹر لیفٹ لے نہیں ہے بس لیفٹ مل جائے یار امیر ہے اگر لیفٹ میں مل پہ تو میں ساتھ رہا ہوں کہ یہاں پر سٹیک کر لو تاکہ یہاں پر آس پا جائے ہیں نا سٹیک کرنے جائے سا لائک تو تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہوگا یار وہ دو تین گاڑی چلی بھی گئی لیکن لیفٹ دے نہیں رہے ہیں وہ لوگ مجھے خدمشنگ ہیں بہن ہے ہم نے بہت صرح کیا ہوں اگر بیٹھے کے شرکل مل پہ ڈالے یارم ہم نے بہت سکتا بہت سکتا لیا میں بہت سکتا کریں چلی بہت سکتا ہے ہم نے بہت سکتا کریں ہم بھی وہی سے درشن کر کے آرہے تھے ہمی آپ کی پیدل یادر ہے آپ کی پیدل اور لپ پہ آیاں ابھی میں تو لگ بھگ اوکی من سے چلتے ہی آ رہا ہوں گر چاپڑتا ہے میرا کرنا ٹکڑتا ہے لے 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 بس یہ کی کتنا بڑے بڑے ہی ہے موسیقی 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 چی موسیقی موسیقی میمان موسیقی موسیقی ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم لوگ سب لوگ اور ہم آگے آ چکے ہیں اگر ہم لوگ سبھے ان کے پاس گاڑی ہے اور ہم نے پاس گاڑی نہیں ہمیں سبھے سبھے ہی چیکن کرنا پڑے گا ورنہ کیونکہ ہمیں چندرسلا کا سنرائز دیکھنے سبھے سبھے سنرائز ہم دیکھنے پہنگی کیونکہ ہم جلدی صرف چار بجے ہاں سے نکل جائیں گے تو بھی بڑیا ہوگا دیکھیں دو گھنٹے میں ہم پہنچ جائیں گے بڑیا ہو جائے گا بس بڑینات نے چاہا دوں وہاں پر جگہ اچھے لگے تو کتنا پلینے ہوگا تو بھائی ابھی ہم نکلے ہوئے تھے اپنے ٹینٹ کی جگہ ڈھونے کے لیے چوبتہ میں کہاں پر جگہ ہو پائے گے تو ہم سب لوگوں کو پوچھا کے میں نے یہاں پر ہمیں ٹینٹ لگانے کے لیے جگہ کہاں پر مل سکتی ہے تو سب لوگ بولنے لگے فوریسٹ گھاڑ فوریسٹ گھاڑ کو جائے کے پرمیشن لیجے تو ہم نے سوچا کہ فوریسٹ گھاڑ سے پرمیشن لیتی ہے لیکن بھائی دکھت کی خبر یہ ہے یہ آپ لوگوں کو جو بوڑ دکھرانے یہاں پر صاف صاف لکھا ہوا ہے آپ لوگوں کو صرف روڑ پر کھڑا ہونا ہے وہاں سے آپ لوگوں کو جو بھی ایکٹیوٹیز کرنی ہے فوریسٹ گھاڑ کچھ بھی لینی ہے تو وہاں سے لینی ہے یہاں پر صاف صاف فوریسٹ گھاڑ لین لکھا ہوا ہے اور پبلک دیکھ سکتے ہو کتنے آگے آ کر آپ نے لاپروہ ہی دکھا رہی ہے یہاں پر فوریسٹ گھاڑ کے لیے فوریسٹ ڈپارٹمنٹ ہے نا بہت اپنی طرف سے اتنی کو چیز کریں یہاں کی پبلک کو صدارنے کی یہاں کی انوارمنٹ کو بچانے کی اور جو یہاں پر فوریسٹ ڈپارٹمنٹ ہے اور یہاں کی مٹری کو بچانے کیلئے فوریسٹ ڈپارٹمنٹ ہے بہت زیادہ کوشش میں لگی ہوئی ہے اور انہوں نے اپنی ڈکھت بھی ہمیں بتایا تو وہ آپ لوگوں کے ساتھ ہم ان سے بھی ملوائیں گے اور کچھ سیرنگ کریں گے لیکن یہاں پر دیکھ سکتے ہو یہاں کی پبلکی لاپر ہو آئی یہاں پر ڈیکسٹ پین ہے اور اگر آپ لوگ اپنی کھانا چیزیں کچھ بھی کھا رہے ہیں ڈیپارٹمنٹ کے سرجی سے جو یہاں پر بہتی دوویدہ میں مطلب پبلک کو اتنی سمجھانے کی کوچیز کرتے ہیں پھر بھی پبلک اپنے لاپروہ ہی دکھاتی ہے ہے نا سر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں بھائی اتنا ہی بولنا چاہوں گا جو بھی پریٹ پک آتا ہے کوشش کرے کچھے کو نا جہاں ڈسٹیں بھی بنا ہوتا ہے اس کی جگہ جاں اس کو وہاں ڈال دو کیونکہ ہائی ہائیڈ پر ہم لوگ کام کر رہے ہیں یہاں بھرپ دی رہتے ہیں کچھ کچھا بھرپ کی نیچے بھی دب جاتا ہے سمجھنا تو پھر اس کو ویٹ کرو اس کو ساپ کرو اور یہاں پہ کیا بندے جیو بہت جانبر ہیں ساکاری بہت جانبر ہیں تو ان کو بھی کہیں کہ افیٹ کر رہا ہے افیٹ کر رہا ہے سب کوئی اپنا جوٹا چھوڑ جا رہا کیا کھا رہا کوئی پتہ نہیں یہ چیزیں بہت دکھت ہیں یہاں پہ کوشش پوری ہے فوریسٹ کی اس کو بچانے کی اور اس چھتر کو سوچ کرنے کی لوگوں کو سمجھا بھی رہے ہیں اور لوگ پھر بھی سمجھنے پا رہے ہیں دیکھ سکتے ہو یہاں پھر لوگ کو لاپروائی وہاں پر دیکھئے وہاں پر تھوڑی سی نظر ہٹی نا در گھٹنا گھٹی مطلب پورے نیچے جا کے کھائے میں گرے گا پھر بھی وہاں پر جا کے فورٹو شیٹ کر رہے ہیں کچھ لوگ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہو ہاں جی ساں ہاں ہاں توڑ دی ہے پبلک نہیں توڑی ہے پبلک نہیں توڑی ہے اور اس میں ہے کہ اب اتنے جوان تو رہنے سکتے ہیں ہاں ہاں ٹھیک ہے نا ہاں جی چھتری ایریا کافی ہے تو ہر جگہ دیوٹی دیکھنے پڑے ہیں ہاں جی تو اس چیز پوشش کریں گے اس کو اور اچھا بنانے گی تاکہ آدمی یہاں سے کم سے کم آئے اس کے اندر ہاں جی سر میں میں آپ سے ایک اور آپ کو برا لگیا گلت لگا مجھے پتہ نہیں محب کر لیجیگا میں اپنی رائے دینا چاہوں گا یہ جو مندیر ہوں یہاں پر کھچر ہو گیا رہا رہتے ہیں اگر ان کو صرف سامان لے جانے کے لیے یوز کیا جائے اور انسانوں کو بند کر دیا جائے کائیسا لگتا ہے کائیسا رائے گا اس کے بارے میں تو یار میں تو جتا جانتا ہوں کی بھائی یاترہ ہوئی ہے جو چل کر جائے چل کر ہوں کیوں کہ آپ پہاڑ چڑھ رہے ہیں ہاں جی اور اب گھوڑے کے لیے پہاڑ کا راستہ کٹ کے آپ وہاں جا رہے ہو اور پچھو پتی بھگوان کو بھی ناراض کر رہے ہو ان کو ملنے جا رہے ہو پھر گئے اور ہارار مہا دے ہو اس کے اوپر بیٹھ کر ناراض لگا رہا ہاں مانتے ہیں کہ گھوڑے کی پر بکٹی اب مال ٹھیک ہے بھائی اس کی اتنی کیا پیسے خیال بکٹنا چیئے ہاں مینٹین رکھنا پڑے گا ہاں جی اب وہاں پہ ٹریک پہ گھوڑا چال رہا ہے وہ سام کو مڑ جا رہا ہے ہاں 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 جی سر وہ یہ چیز نہیں ہونی اس لئے اس لئے میں نے بتا انسانوں کے لئے صحیح ہے یا اس کو صرف سامان لے جانے کے لئے صحیح ہے کچھ رہا ہاں بھائی میرا ماننا یہ ہے کہ آپ اس کی سیوہ کر وہ تمہیں سیوہ دے گا سیوہ دے گا بلکل کلیر جی کلیر سر ایک ایک ہی جواب میں چکا مار دیا آپ نے ایک ہی کوشن میں اور تیر تھی یاترہ کا فل پیدل یاترہ میں ہی ہے بھائی تو پیدل یاترہ کریں اور پاپ کمائے پونی پونی کمائے پاپ نکمائے جس کو لگتا ہے میں چل نہیں سکتا تو بھائی گھر سے یہ نکلو مت بھائی بھگوان تو کن 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 میں میں گھاس میں بھی آپ بھگوان دھوند سکتے ہیں بہت بہت دھنیوات سر آپ سے مل کر بہت اچھا لگا اور آپ بھی کچھ چیز کرتے رہا کہ پبلک کو Thu 대knowledge دے پائیں اور سمجھے پائیں جیسا پویترسطان پر کجیسا نہ ک Bree ہے اور پھر بھی بھائی پبلک تو پبلک یہ سنتی نہیں ہے میں گزاریس کروں گا اس وڈیو سے آپ سمجھ جاؤ کہ تھوڑی بہت جو آنے والے پلان بنا رہے ہیں اس پویترسطن کا دیو بھومی اتراکن کا تو پلیس آپ سمجھ جائیے اور تھوڑا سا سوچ کر رکھنے کی کوشش کیجئے جہین سر دنیا واد ملتے ہیں پھر چھے بھائی فائنیلی ابھی ہمیں موقع ملا ٹینٹ لگانے کا اور دونوں بھائی ہم ٹینٹ لگا چکے یہ دیکھ سکتے ہو کتنا موس دکھ رہا ہے مینی چوجر لینڈ میں ٹینٹ لگ رہا ہوں یہاں صحیح ہونا تم نے چھوپتا کامو ایکچولی نا اس کی خوبصورتی کے وجہ سے اس کی جو پہاڑوں کی خوبصورتی دیکھتے ہیں نا اس کارن سے اس کو میری سویجر لینڈ کی نام سے جانا جاتے اور آپ لوگوں نے ٹائم لے فری دیکھا ہوگا کتنا خوبصورت بھی دیکھ لیتے کچھ پہاڑ اور یہاں سے اوپر سے نا یہاں سے اگر آپ لوگ نیچے دیکھو گے تو کچھ پہاڑ چھوٹے چھوٹے لگنے لگ جائیں گے آپ لوگوں کو ابھی تو اور ہمیں چڑے باقی ہے جب یہاں سے تونگنا جائیں گے تونگنا چھوٹے چندرشلا کی چڑے کریں گے وہاں سے تو بھائی تو بچے دیکھنے لے جائیں گے پہاڑ اور ابھی ہمیں بس مائنگی پکانی ہے اور بھر پیٹ کھانی ہے بھائی بھائی میں کہ ہم تین تین پکا رہے ہیں آج کیونکہ بہت بھوک لگی ہے بھائی اور پیٹ بھر ھانا بھی چاہیے اتنا چیلی ہوتے چھوٹے ہیں ہم لوگ اور ابھی یہاں پر دیکھے لگا رہا ہے بھائی کیونکہ رہاں کی ورcem یا بھائی بھائی سکتے ہو capacitor ا 당시 بھی استعمال کے 있나ی جانور اسے کہ俺 جنت 61 ا Georgi هارت نے یہاں پر بھائрод Action مزا آئے گا میں نے سوچا تمہارے پاس چولا ہوگا رہا ہے چولا میرا امیت کھاتے ہر جگہ ہیں ساؤتھ انڈیا میں بہت کھاتے ہیں بھائی میاگی پکا تیار ہے اور اپنا یہ رہا کچھرا میں نے یہ سارا گیٹ بند کر لی کیونکہ تھنڈ بہت لگ رہی ہے ڈھنڈی میں گرم گرم کا احساس لیتے ہوئے بہت بھوک بھی لگی ہے میں نے تین مینگی پکایا ہے اور وہاں پر اپنا پرمین بھائی بھی تین مینگی پکا رہا ہے پکا رہے ہو نا یا بھوکے سو رہے ہو نی نی بھوکے مت سو بھائی کیوں یار کیوں بھوکے سو رہے ہو چلو بھائی کھاتے سب سے پہلے مجھے سوپی بہت پسند ہے لیکن میرا چمس گم ہو گیا ہے یہ اپنا پرمین بھائی کا ہے وہ بھی کھاتے والا کٹا چون لگا کٹا لگا بولنا پڑے گا اب اس کو دیکھو تھنڈی میں بھی نا اس گرم کو تھنڈا کرنا پڑ رہا ہے مجھے سکتے ہیں اگر میں کی سکتے ہیں ماستہ سلیپنگ بیک میں لپٹ کے سوتے ہیں بہت تھنڈ میں کیونکہ بہت تھنڈ بھی آگے ساید رات میں بڑھ سکتی ہے اور سہت ہوا بھی چل رہی ہے ٹینٹ ہل رہا ہے مطلب ہوا چل رہی ہے اور رات میں تیجی سے بھی چل سکتی ہے اور کل آپ لوگوں نا چندرشلو کا ویو دکھانے والے ہیں سنرائز کا جو سورج اگتا ہے نا اوہو بھائی للن ٹاپ جھپی دینے کا من کرے گا آپ کو ایسا لگے گا کہ میں نے کیا دکھا دیا آپ کو تو چلیے آج کا فلوگ کیسا لگا جرور بتا نا کمیٹ میں ہرار مہاد ہے لکھ دیا کرو ہرار مہاد ہے لکھنے میں کیا فرق پڑتا ہے تو کمیٹ میں ہرار مہاد ہے لکھئے گا اور آپ لوگوں کو یہ ویو دکھا جرور بتا ہے لائک جرور کرنا چینل کو سبسکرائب پر لے کر لو فری کا رہیت آئے ملتے کل سوپے بائی بائی گوڈ نایٹ ملتے کل سوپے بائی 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 بائی